یوں تو عمران خان میڈیا پر حکمران جماعت کی کرپشن اور انتخابی دھاندلی پر ہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر اسلام آباد میں کی گئی پریس کانفرنس میں انہوں نے کافی عرصے کے بعد ملکی ایشیوز پر بھی لبکشائی کر دی تحریک انصاف کے چیر میں نے پاک تاری کو ملکی ترقی کا منصوبہ قرار دیا ساتھ ہی ناملیے بغیر یہ پیغام بھی دے دیا کہ اس منصوبے کو ذاتی کاروبار چمکانے کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے بلوچستان کے مسائل پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے واضح کیا کہ اس کا حل فوجی آپریشن نہیں اس سے پہلے عمران خان نے نتیہ گلی کا دورہ کیا اور خیبر پختونخواہ کی حکومت کے سرکاری ریسٹ ہاؤس عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کیا کہ انصاف میں سیاسی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سابق وفاقی وزیر یار محمد رند نے بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا سحیل چودری ایکسپریس نیوز اسلام آباد